جڑی بوٹیوں کی افادیت بہت زبردست ہے آج میں ایک بہت ہی قمال کی زبردست جڑی بوٹی کے بارے میں بات کرتا ہوں جو آپ کو انتہائی خطرناک اور ایسے امراض جو آپ کو گھر کی اندر ہیں لیکن بہت زیادہ عورتیں ایسی ہوتی جو ان امراض کو شپا سکتی ہیں گھر سے باہر نہیں نکلتی میری ماں بہینیں کچھ ایسی ہیں تو وہ اس جڑی بوٹی سے اتنا فائدہ لے سکتی ہیں اس کی میں اصل اور نقل کی پہچان بھی بتاؤں گا جے بہت ہی انتہائی قیمتی اور اللہ پاک کی قدرت اس کی میں جب بیزگنیشن بتاؤں گا کہ جے کیسے پیدا ہوتی ہے تو وہ انبلیویبل ہیں جے کس طرح اللہ پاک نے اس کو کیسی نعمہ سے رکھا ہے اس کا رنگ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کی اصل اور نقل کی پہچان کو بھی بتاؤں گا اور اس کے فائد انتہائی بیشمار ہیں بیماریوں بہت زیادہ بیماریوں کے اوپر جے کام آتی ہے تو میں بات کرتا ہوں تباشیر کے بارے میں تباشیر ایک بہت ہی زبردست چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں اور کمال کی جڑی بوٹی ہوتی ہے جے بہت زیادہ بیماریوں پہ استعمال ہوتی ہے جے دراصل ایک ارتوبت ہوتی ہے جو بانس کی ایک قسم جس کو ترلا بانس کہتے ہیں اس کے جوف میں جمع ہو کر خوشک ہو جاتی ہے جب موسم برسات کا وقت آتا ہے اور جب بادر برستے ہیں تو جس طرح اس کی بوند صدف میں پڑھ کر جو اس کی جو بوند ہوتی ہے وہ صدف میں پڑھتی ہے اور موطی بن جاتی ہے اللہ پاک کی قدرت دیکھیں کہ کتنی خوبصورت جڑی بوٹی ہے اس طرح جے ترلا بانس کے جوف کے اندر پڑورش پاکر تباشیر کی صورت میں نمودار ہوتی ہے اس کی رنگت انتہائی خوبصورت موطی کے سیپ کی طرح اس کی رنگت ہوتی ہے اور ہلکی سی نلگلاہت کی جلک اس کے اندر ہوتی ہے اور گول اور پانی کی طرح بلکل پانی میں اچھے طریقے سے حال ہو جاتی اس کی اب میں اصل اور نقل کی پہچان بھی بتاؤں گا اس کے ذائقے کی طرف چلتے تو اس کا ذائقہ انتہائی پھیکہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قدر تیز ہوتا ہے اصل کی پہچان کے لیے میں آپ کو اس کی اصل کی پہچان کیا ہوتی ہے تباشیر کی آپ تباشیر کے دانے کو لکڑی کے کسی لکڑی کے پیس پہ ایسے اگر رگڑیں گے تو اس کے اوپر اگر نوشان پڑ گیا تو وہ اریجنل تباشیر نہیں ہے دوبارہ رپیٹ میں آپ کو کر دوں کہ تباشیر ایک ایسی بوٹی ہے چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے اگر آپ اس کو لکڑی کے اوپر گسائیں گے اگر اس کے اوپر نشان پڑ گیا تو وہ اصل تباشیر نہیں ہے وہ نقل تباشیر ہے اگر لکڑی کے اوپر نشان نہ پڑا تباشیر حل ہو گئی آپ سمجھیں اصل تباشیر ہے دوسری پہچان انتہائی زبردست لا جواب ہے جو آپ اس کو اگر لکڑی پڑ آپ کے پاس مجود نہیں ہے دوسری پہچان زبردست ہے تباشیر کے جب آپ دانیں زبان پہ رکھیں گے تو وہ فوری طور پہ ایسے چپک جائیں گے کہ جیسے کوئی الفی لگ چکی ہے تو آپ اس کو زبان سے کھینچ کے اتاریں گے اگر تو فوری چپک جائیں ایک نمبر تباشیر ہے اگر زبان کے اوپر نہ چپکے تو دو نمبر تباشیر ہیں اس کو بہت زیادہ دیر تک اگر ہم رکھیں گے تو اس کا جو کلر ہے وہ ڈن ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے مجاج کی طرف چلتے تو اس کا مجاج سرد اور خوشک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی مقدار خدا نکاستہ آپ میری اس ویڈیو میں میں کچھ ویڈیو میں بہت زیادہ ایسی جلی بوٹیوں کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ اس کو زیادہ مقدار میں استعمال کریں گے آپ بہت زیادہ خطرناک امراض کا شکار ہو جائیں گے اس کی جو مقدار ہوتی وہ دو سے تین گرام سے اوپر نہیں لینی اگر آپ اس سے اوپر اس کی مقدار لیں گے تو جہ انتہائی نقصان دی ہے اس کے نقصان کے لیے جہ کون کون سے نقصان دیتی ہے جہ ہمارے پھیپڑوں کو مکمر طور پر ڈیمج کر دیتی ہے ہماری ہارڈ بیٹ کو سلو کر دیتی ہے ہمارے نظام تنفس کو بگار دیتی ہے اگر آپ اس کی زیادہ مقدار لیں گے اب اس کے فائد کی طرف چلتے ہیں کہ اس کے کتنے لاجواب فائد ہیں پہچان آپ کو میں نے بتا دی اللہ کی قدرت اور نعمت کا بتا دیا کہ جہ کیسے اللہ کی قدرت سے پیدا ہوتی ہے اس کے مجاز کے بارے میں بتا دیا کہ سرد اور خوشک لوگ اس کا استعمال بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں مقدار دو سے تین ماشے فائد کے لیے سب سے پہلا فائدہ دل کی دڑکن کا تیز ہونا مفرہ دل دل کے لیے لا جواب چیز ہے دل کے امراض کے لیے بہترین چیز ہے قابض ہے دل کو مضبوطی سے قابض کر دیتی ہے جگر کے لیے میدہ کے لیے انتہائی کمال کی چیز ہے مسکن ہے سوجش کے لیے بہترین چیز ہے یوٹی آئی انفیکشن مسانے کی سوجش بوڈی کے اندر انتنیوں کی سوجش اس کے ساتھ ساتھ ہمارے صبح صبح اٹھ کے باز کاتھ ہاتھوں اور پاؤں پر سوجش ہو جاتی موں کے اوپر سوجش ہو جاتی تباہ شیر لا جواب چیز ہے اس کے لیے دعفہ ایک کہہ ہے جب مریض کو بہت زیادہ کہہ آتی اس کے لیے بہترین چیز ہے پڑھانے سے پڑھانے اسحال دست بچوں کے نہیں رکھتے بڑھوں کے نہیں رکھتے سنگرینی کا ایشو بنتا ہے اس کے لیے کھانسی پڑھانے سے پڑھانے بخار کے لیے گشی کے دورے پڑھتے منٹل ہیلتھ کے لیے تباہ شیر لا جواب چیز ہے موں کے اندر دانے موں کے اندر شالے موں کے باہر کے اوپر دانے گرمی کے اندر بہت زیادہ مردوں کو جریان کا مسئلہ عورتوں کو ہیٹ کی وجہ سے لکوریے کا مسئلہ بواسیر کھونی کھونی بواسیر کے لیے انتہائی مجرب نسکہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں بتاؤں گا اگر آپ کو بہت زیادہ بلیڈنگ ہے مسے ہیں کھونی بواسیر ہے تو جو تباہ شیر کا جو نسکہ بتاؤں گا میرا ڈزلٹڈ ہے اور میں الحمدللہ سالہ سال سے اس کو اپنی پریکٹس میں لارہا ہوں یرکان کے لیے پیلے یرکان کے لیے جگر کے لیے انتہائی لا جواب چیز ہے فیپڑوں کے اندر جتنے بھی امراض ہوتے ہیں فیپڑوں کے اندر تنفس کا مسئلہ بھی ہوتا ہے فیپڑوں کے اندر سوجش کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے لیے تباہ شیر لا جواب چیز ہے پر تنفس کی نالیوں کے اندر سوجش کے لیے موں کے دانے چھالے اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی زبردست چیز ہماری سکین کے لیے ہے اس کے پہلے نسکے کی طرف چلتے ہیں بہت زیادہ بچیاں گھر میں ایسی ہوتی جن کے موں کے اندر چھالے نکل آتے ہیں تو اس کا آپ نے بہترین نسکہ تباشیر کو پیس لینا ہے جہاں پر موں کے اندر چھالے ہیں آپ نے اس کا حلقہ سا پیسٹ اس چھالوں کے اوپر رکھ لینا ہے ایک سے دو گھنٹے کے بعد انبلیویبل طریقے سے وہ چھالے ختم ہو جائیں گے اگر دانتوں کے اوپر مسوروں کا مسئلہ ہے دانتوں کے اوپر درد کا مسئلہ ہے دانتوں کے اوپر پائیوریا کا مسئلہ ہے تو آپ اس کا صفوف دانتوں کے اوپر حلقہ سا مساج کریں اور اس کے اندر اگر آپ کھل کی ہوئی فٹکڑی اور تباشیر کو ملا لیں تو یہ سونے پہ سہاگہ ہوگا خدا نکاستہ ہمارے برننگ کا مسئلہ ہو جاتا ہے عورتیں بازکات خانہ پکاتے ہوئے جب بچے بازکات جن کے اوپر چائے گڑ جاتی ہے بدن کا جل جانا تو آپ فوری طور پہ آپ کو ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ بازکات جب گریلو ٹوٹک میں وہ کہتے ہیں پیسٹ کا استعمال کریں تو آپ نے اس وقت تباشیر کا پودر اسی زخم کے اوپر رکھنے انشاءاللہ وہ زخم فوری طور پہ ٹھیک ہو جائے گا مٹی کھانے کی جو اگر بچوں کو عادت ہے تو مٹی کھانے کی عادت کو شڑانے کے لیے تباشیر سے بہتر کوئی نعمل بدل نہیں ہے اگر آپ کے بچے کو مٹی کھانے کی عادت ہے تو تباشیر کی ایک سے دو دلیاں بچے کو دے دیں وہ بچہ اپنے موں میں رکھے گا تو مٹی کھانے کی عادت چھوڑ دے گا بچوں میں خانسی کا مسئلہ ہے چھوٹے بچوں کے اندر خانسی کا مسئلہ ہے تو تباشیر دو گرام شہد دو گرام دونوں کو پیس کے ملا کے بچوں کو کھلائیں خانسی مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی خدا نہ خواستہ آپ نے کوئی پوائزنگ والی پوائزنگ فوڈ ہو گیا جب پوائزنگ محمولی زہریلی چیز کھا لیا ہے تو آپ کے پاس تباشیر فرسٹ ایڈ کا کام کرے گی آپ نے تباشیر اور شہد دونوں کو دو دو گرام لے کے اس مریض کو جن کو ہلکی فلکی زہر کا مسئلہ ہوا ہے خدا نہ خواستہ کوئی زہریلی چیز لڑ گیا ہے آپ نے اس کو چٹانا ہے مریض کھا لے انشاءاللہ فوری طور پر زہریلی چیز کا اثر ختم پشاب کی سوجش جس کو یوٹی آئی انفیکشن بولتے ہیں تباشیر دو گرام گوکھڑو تین گرام اور اس کے ساتھ ساتھ مشری تین گرام ان تینوں چیزوں کو پیس کے آپ نے گائیں کے دودھ کے ساتھ استعمال کرانا ہے تو آپ کی یوٹی آئی انفیکشن جڑیان کا مسئلہ تاکہ ختم ہو جائے گا اگر دل کی دڑکن کا مسئلہ ہے تو دل کی دڑکن کے لیے لا جواب نسخہ تین سے چار چیزیں آپ نے تباشیر تین گرام ساری چیزوں کو پیس لینا ہے پیسنے کے بعد آپ نے بلکل حلقہ سا اس کا ایک گندم کے دانے جتنا اس کا صفوف کھلانا ہے پانی کے جن دودھ کے ساتھ انشاءاللہ دل کی درکن مینٹین ہو جائے لاسٹ میں انتہائی زبردست نسخہ جریان کا احترام کا خونی بواسیر کا مسئلہ جو میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں انشاءاللہ بہترین نسخہ اور آزمودہ نسخہ دوں گا آپ نے تباشیر بیس گرام لے لینی مشری بیس گرام لے لینی بڑی علائچی جس کو بولتے اس کے صرف دانے لینے اندر سے ان ساری چیزوں کو گڑینڈ کر کے لسی کے ساتھ آپ نے ہاف ٹی سپون اس کا استعمال کرنا نہار پھر خونی بواسیر کے لیے بہترین ہے جریان کے لیے احترام کے لیے لا جواب چیز ہے اس کا استعمال کریں دعا میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ